کیا آپ لوگ بھی اس طرح کے پروڈیکٹ خود سے کریئٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح کے اچھے اچھے پروڈیکٹ خود سے کریئٹ کریں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے آپ ویڈیو کو ضرور سے مکمل دیکھئے گا تو چلو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم آل فرینڈ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز کانڈی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھے لگے ضرور لائک کر دیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور سے شیئر کریں جیسا کہ آپ نے شروع میں پروڈیکٹ دیکھا میں آپ کو وہ نہیں بنا کر دکھانے والا آپ کو صرف اس کے حوالے سے گائیڈ کرنے والا ہوں کہ آپ بھی اس جیسے پروڈیکٹ خود سے کریئٹ کر سکیں اچھے اچھے اور بنا سکیں اور پرسما 3D کے حوالے سے مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں کیسے آپ اس میں ٹیکسچر ایڈ کر سکتے ہیں کیسے آپ اس سے کوئی بھی موڈل کریئٹ کر سکتے ہیں خود سے اور کیسے آپ کسی بھی پوائنٹ کو آگے کھیچ سکتے ہیں اور کسی بھی پوائنٹ کو ایک ہی جگہ سے کیسے بڑھا سکتے ہیں اور آپ اس میں کٹ کیسے لگا سکتے ہیں یعنی دونوں طرف کٹ لگانے کا کیا طریقہ اور مکمل آپ کو اس ویڈیو میں گائیڈ کرنے والا ہوں تو ویڈیو ضرور سے مکمل دیکھئے گا آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا اور انیمیشن بنانے میں بہت زیادہ اس میں سے فائدہ ہوگا یہ جب اوپن ہو جائے گی تو اس کا انٹریفیس کچھ اس طرح سے ہوگا یہاں پر آپ کو جو دو پروجیکٹ نظر آ رہے ہیں یہ میں نے خود کریئٹ کیے ہیں لیکن آپ جب نیو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے سامنے نیو ایمپورٹ کا افشن ہوگا ایمپورٹ کا مطلب ہے کہ کوئی بھی آپ کے بعد 3D پروجیکٹ ہے تو آپ اس میں ایمپورٹ کر سکتے ہیں ہم نے سمپل سا کام کرنا ہے نیو پر جانا ہے اور ہم نے یہاں پر اپنا کوئی بھی پروجیکٹ جو بھی ہو ہم نے یہاں پر کریئٹ کرنا ہے یہاں پر آپ کو یہ چھو یعنی کہ کیوب کا اوپشن مل جاتا ہے آپ اس پر جائیں آپ کو یہاں پلین کا اوپشن ملے گا آپ نے اس پر پریس کرنا ہے اور یہ دیکھیں آپ نے اس سے آپ یعنی کہ یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے بلو لائن جو آپ کو نظر آ رہی ہے آپ اسے پکڑیں گے تو یہ ادھر چلا جائے گا یعنی کہ یہ ایک پلین ہے اور ہم نے اس کا بنانا ہے ایک مکمل جیسا فرش لگا لیں تو ہم نے یہ آپ کو تیسری نمبر پر اوپر یہ نظر آ رہا ہوگا اس پر پریس کرنا ہے اور اسے ادھر بڑھا دینا ہے ادھر بڑھا دینا ہے اور بڑھاتے جانا ہے اس طرح سے یہ کچھ پلین اس طرح سے ہو جائے گا کہ ہم اس میں کچھ ٹیکسٹر ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بدل جائے گا تو اب ہم نے یہاں پھر دیدھر آ جانا ہے اور ہم نے اگر ہم یہ آپ کو دوسرے نمبر پر مل رہا ہے یعنی گولز آفشن اس پر جائیں تو یہ دیکھیں آپ اسے اس طرح سے گھما سکتے ہیں تو ہم نے اگر اس میں ٹیکسٹر ایڈ کرنا ہے تو ہم وہ کیسے کریں گے آپ کو یہاں پر ٹیکسٹر لکھا ہوا مل جاتا ہے آپ نے اس ٹیکسٹر پر جانا ہے اگر آپ نے کوئی ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے ٹیکسٹر تو ٹھیک ہے ورنہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں یہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ہمارے پاس یہاں کوئی بھی ٹیکسٹر آئیڈ موجود نہیں ہے تو ہم کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے یہ میں آپ کو بتا دکتا ہوں آپ نے گوگل کو اپن کر لینا یہاں پر لکھنا گراس ٹیکسٹر اور سرچ کر دینا آپ کے سامنے یہ بہت ساری امیجز آ جائیں گی یہاں سے آپ نے کوئی بھی امیج ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے بہت ساری امیجز آ جائیں گی جیسے کہ یہ لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ امیج پر کلک کرنا ہے تھوڑے دیر پریس کر کے رکھیں امیج پر اور اس طرح سے آپ کی امیج ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اب یہ دیکھیں ہماری امیج آ چکی ہے ہم نے ابھی ابھی ڈاؤنلوڈ کیا تو یہ سامنے آ گئی تو ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سے دبایا اور یہ اس طرح سے ٹیکسٹر ایڈ ہو گیا اب ہم نے اس پر کوئی پروڈیکٹ بنانا ہے تو وہ بھی بہت ہسان ہے آپ نے پھر اس کیوب والے آفشن پر جانا ہے یہاں پر اور اس کیوب کو ہی یعنی کہ تبانا ہے یہ آپ کے سامنے یہ چھوٹا سا کیوب آ گیا کیونکہ ہم نے شاید یہ پلین جو ہمارا یہ بہت بڑا کر دیا ہم نے ہم پہلے اسے چھوٹا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پھر تیسرے نمبر پر جائیں گے اور ادھر سے ادھر سے یہ چھوٹا کر دیتے ہیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں اب پھر ہم اسے پریس کریں گے اور یہ دیکھیں اسے اوپر سے لے جاتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے یہ ادھر پڑ جائے گا اور اس طرح سے یہ ادھر پڑ جائے گا ہم یہاں یعنی کہ ہاؤس ٹائپ کوئی جگہ بنا دیتے ہیں یہاں پر پھر آپ کو یہ کیوب کا افشن مل جاتا ہے یہاں پر جائیں یہ آپ کو یعنی کہ ڈلیٹ ڈیل کا افشن مل جاتا ہے یہ دیکھیں ایک کوپی کا افشن ملتا ہے جیسے آپ کوپی کا افشن پر کلیک کریں گے اور یہ پھر پہل نمبر پڑ آئیں گے تو یہ اس طرح سے اوپر کر کے آپ اس طرح سے ایک یعنی کہ ہاؤس ٹائپ اسے بنا سکتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ اب آپ کے سامنے کتنی اچھی طرح یہ بدل چکا ہے اور اس سے آپ لوگ اس طرح سے یعنی کہ ادھر سے بھی چھوٹا کر سکتے ہیں اس طرح سے اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی اچھی طرح لگ رہا ہے یہ اور اس پر اگر ٹیکچر ایڈ کرنا ہے کوئی تو وہ بھی اس طرح سے ہوگا آپ نے پھر اس پر جانا ہے کیوپ پر اور کیوپ کو دبانا ہے اور یہ پہلے نمبر پر لاکر اسے اوپر کر کے اس طرح سے آگے بڑھا دینا ہے تھوڑا سا اور اس طرح سے نیچے کر دینا ہے اور اس طرح سے اس کے اندر لگا کر یعنی کہ گیٹ ٹائپ ہم بنا رہے ہیں یہ اس طرح سے اسے اس طرح سے بڑھاتے جانا ہے یہ اتنا بڑھ چکا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس سائیڈ پر بھی اسے بڑھا دینا ہے تھوڑا سا یہ دیکھیں اب ہم نے اس میں ٹیکچر ایڈ کرنا ہے تو ہمارے پاس شاید یعنی کہ گیٹ ٹیکچر بھی نہ ہو تو ہم نے گوگل پر جا کر لکھنا ہے گیٹ ٹیکچر تو آپ کے ساتھ بہت سارے ایمجز آ جائیں گی ان میں سے کوئی ایک ڈاؤنلوڈ کر لیں یہ دیکھیں جیسے میں نے لکھا دور ٹیکچر تو میرے سامنے بہت سارے ایمجز آ گئیں آپ نے بھی اس طرح لکھنا ہے دور ٹیکچر تو آپ کے ساتھ بہت سارے ایمجز آ جائیں گی ہم یہاں سے کوئی بھی ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جیسے کہ یہ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے تو آپ کوئی بھی ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں میں اس پر پریس کر کے رکھوں گا ڈاؤنلوڈ میں جا گئی ہم نے اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اب ہم نے پریسما 3D میں ٹیکچر کے طور پر یہ دیکھیں میں نے ٹیکچر کے طور پر اسے لگا دیئے اور یہ کتنی اچھی طرح یعنی دکھائی دے رہا ہوگا آپ کو تو اب ہم نے اس میں کوئی کھڑ کی اور کچھ ایسا ویسے لگانا ہے تو وہ بھی ہم نے اس طرح لگانا ہے ہم پہلے اس کیوپ کو کاپی کر لیں گے اس کیوپ کو کاپی پر جائیں گے اور پہلے نمبر پر لاکر اس والے پہلے نمبر پر یہ کاپی نہیں ہوا ہم نے پھر پریس کرنا ہے کاپی پر کلک کریں گے یہ دیکھیں یہ دو گئے گیٹ ہو گئے اور اب ہم تیسری نمبر اس والے کو پریس کر کے اسے اس طرح سے چھوٹا کر دیں گے اور اب ہم نے جانا ہے پھر گوگل پر اور کوئی بھی کھڑکی کا ٹیکچر یا کوئی ٹیکچر لے آنا ہے اور یہاں پر لگا دیں گے یہاں کوپی اور یہاں پر ادھر لگا دیں گے اور ان میں ٹیکچر ایڈ کر لیں گے اپنے اور پھر ہم نے گوگل کو اپن کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے اسی طرح کھڑکیوں کے ٹیکچر بھی لگا دی اور اب ہم اتلی مندل میں کوئی کلر کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ہم یہ بلو یعنی نیلا نیلا کلر سیلیکٹ کر کے اس پر کلک کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں کوئی کلر ایڈ کرنا چاہتے ہیں نیچے والے کمرے میں کوئی کلر ایڈ کرنا جاتے کلر پر جائیں گے یہاں سے کوئی بھی یعنی ریڈ کلر ایڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے تو آپ اسے جانے سے یعنی کے چھوٹے موٹے اس میں انیمیشن کے لیے آپ بنا سکتے ہیں یعنی کے بیک گراؤنڈ تو میں نے پہلے بھی اس پر ایک ویڈیو بنایا ہے جو بہت اچھی جل رہی ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس سے سیکھ سکتے ہیں کہ اسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے میں نے اس میں بتایا ہے مکمل گائیڈ کیا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک اور بات سمجھا دوں کہ یہاں پر ہم جیسے ہی کیوب کافشن یعنی کے کیوب لیں گے یہ دیکھیں اسے باہر نکال دیا یہ دیکھیں اس طرف اور اسے اوپر اٹھا دیتے ہیں یہاں پر نیچے تین چار افشن ہے یہ میں آپ کو استعمال کر کے بتانے والا ہوں یہاں پر اگر ہم آخری افشن پر جائیں گے تو آپ کو یہاں پر دو کٹ مل جاتے ہیں یہ ایک کٹر پہلا اگر لگائیں تو یہ دیکھیں یہاں سے اسے پریس کریں گے پہلے کٹر پر جائیں گے اور یہاں پر ہم نے یہ کٹ لگا دیا یہ مکمل اب اس سے یعنی کہ جدا ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور پھر اگر ہم اسے بڑھا تو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ ارتی طرح نہیں دکھائی دے رہا ہاں تو ہم اسے بڑھا تو رہے ہیں لیکن اب یہ بھی اس کے ساتھ بڑھ رہا ہے تو یہ ہم اکیلا کیسے بڑھائیں گے تو ہم نے یہ والا افشن اپلائے کر دینا اس پر یہ دیکھیں اب یہ اکیلا نکل رہا ہے باہر کو تو آپ اسے کوئی بھی گن بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر ہم اس پر یہ یہ ہم اسے پریس کریں گے اس پر جائیں گے اور یہاں پر یہ یعنی کہ دونوں سائیڈوں سے کٹ جائے گا یہ دیکھیں اس سے دونوں سائیڈوں سے کٹ لگ گیا یعنی کہ یہ دونوں سائیڈوں سے کٹ کر دیتا ہے یہ صرف ایک سائیڈ کو کٹ کرتا ہے اور اب ہم دوسرے نمبر پر جائیں گے اور یہ جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے یہ یہ مختلف یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے کونوں کو پکڑتا ہے اور اسے ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں اور یہاں پر جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پھر آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا اور ہم اگر دوسرے نمبر پر جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کو یہ دکھائی دے رہے ہوں گے اس طرح سے یہ کونیں پکڑ کر آگے پیچھے اس سے کیے جا سکتے ہیں یعنی کہ ایک مکمل آپ کوئی مینار بنانا چاہتے ہیں جیسے کہ پیسا کا جو کا ہوا مینار وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں اس سے یہ دیکھیں مختلف موڈل آپ اس سے کریئٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی جو میں نے آپ کو اینڈ پر بتا دی اور یہ دیکھیں یہ پھر آپ مکمل موڈل یعنی کہ یہ دیکھیں جیسے ہی آپ اس پر جائیں گے تو یہ دیکھیں آپ کا ایک مکمل موڈل بن چکا ہے اگر آپ ایک کیوب کو ہی ایک گن میں تبدیل کر دیں تو اور اس موڈل کو آپ اپنے کارٹون میں بھی استعمال کر پائیں گے اور مختلف ویڈیو ہیں یوٹیوب پر پر اس پرسما 3D پر آپ وہ بھی دیکھتے ہیں اور کچھ یعنی کہ میں بھی آپ کو اگر آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے کہیں تو میں بھی آپ کے لئے یہ مکمل گائیڈ کرنے کے لئے یہ بنا دوں گا چھوٹی موڈی ویڈیوز پرسما 3D کے لئے اور ایک اور بات یہاں پر آپ جائیں تو یہاں آپ کو لائٹ کا افشن مل جاتا ہے یہ دیکھیں جیسے ہی ہم نے لائٹ پر کلک کیا تو یہ دیکھیں روشنی ہونی چاہیے تھی اور یہ مکمل طور پر نہ دے رہا ہو چکا ہے تو یہ کیوں ہوا کہ اس کا یعنی کہ لائٹ کا آپ کو مو دکھائی دے رہا ہوگا یہ اس سائیڈ پر نہیں ہے تو ہم نے یہاں سے اسے گھمانا ہے یہ دیکھیں جیسے جیسے ہم گھمانا رہے ہیں یہ دیکھیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر یعنی کہ اندھیرہ جا چکا ہے تو اب ہم نے یعنی کہ کیمرہ استعمال کرنا تو کیمرہ کس طرح سے استعمال کریں گے یہ ہمارا کیمرہ آ چکا ہے یہ دیکھیں شاید ہم کیمرہ پر ہی جمپ ان ہیں یہ دیکھیں ہم یہاں یہ جمپ ان چھوڑیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا کیمرہ اور جیسے ہی ہم کیمرہ پر پریس کریں گے جمپ ان ہوں گے تو یہ جو کیمرہ دیکھ رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں تو اب ہم نے اس سے یعنی کہ ویڈیو کیسے بنانی ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم نے کیمرہ یعنی لائٹ لگا لی کیمرہ لگا لیا اس کے بعد آپ کو یہاں موڈلنگ کافشن میں دے گا جیسے آپ کو اسے پریس کریں گے تو یہ اینیمیشن یہاں آپ کو ایک زیرو کافشن دکھائی دی رہا ہوگا آپ نے اس پر ایک کٹ لگا دینا ہے اور پھر اسے آگے تھوڑا سا بڑھا کر یہاں پر نوے جو بھی آتا ہے اسے تھوڑا سا یعنی کہ جو بھی انگل لانا ہو اسے ادھر کر کے ایک کٹ لگا دینا ہے یعنی کہ آپ اس میں جتنا بھی یعنی کہ اسے گھمائیں گے اتنا ہی یعنی کہ اینیمیشن کے طور پر ایڈ ہو جائے گا اب آپ نے اس پر یعنی کہ ایک سو نوے پر آئے اسے گھمائ دیا اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے کر دیا اور یہاں پر ایک کٹ لگا دیا پھر آگے بڑھا دیں اور یہاں پر دو سو اسی آگیا اب آپ یہاں سے یہ اینگل شوٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ یہ دیکھیں اور یہاں پر ایک کٹ لگا دیا اور آپ اس کا تھوڑا سا اوپر سے اینگل یعنی کہ ہم نے پہلے سے آگے بڑھانا ہے کلتی ہو رہی تھی تو اب ہم نے اس کے کچھ اوپر سے اینگل جو بھی یعنی کہ اس میں اینیمیشن کے طور پر استعمال کرنا ہے تو وہ اس طرح سے پہلے اس کو آگے بڑھانا ہے نیچے نیچے والے یعنی کہ یہ ٹائم لائن کو دکھا دیتا ہوں یہ اینیمیشن آپ کا کیسا بنا ہم اسے واپس زیرو پر لائیں گے اور اس کے بعد ہم اسے چلا کر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ جتنا بھی زیادہ اینیمیشن اس میں بنائیں کہ آپ کا بن جائے گا اور یہاں سے آپ رینڈر پر کلک کر کے اسے سیپ بھی کر سکتے ہیں جتنی ریزولیشن میں کرنا ہو تو اس کے لیے یعنی کہ چھوٹی سی سیٹنگ ہوتی ہے وہ میں آپ کے لیے ویڈیو بنا دوں گا اگر آپ کہیں گے تو ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنے دوستوں کے ساتھ ضرور سے شیئر کریں اور آپ کے لیے جو ٹونی چیڈیا کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں یعنی کہ وہ فلائنگ اینیمیشن اور دوسری وہ بھی آپ تک جلد ہی پہنچ جائے گی اس کے بعد یا دو تین ویڈیوز کے بعد کیونکہ یعنی کہ دو چار ویڈیو اسی پر ہی بن چکی ہیں تو اس لیے میں نے تھوڑا سا اسے ڈیلیے کر دیا ہے اور آپ کو وہ بھی ویڈیوز مل جائیں گی تو آپ پریسما 3D سے بھی یعنی کہ اینیمیشن بنا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے کارٹون بنا سکتے ہیں تو یہ چینل پر ویڈیو موجود ہے جس میں بتایا گیا کہ پریسما 3D سے کارٹون کیسے بنائے جاتے ہیں اگر آپ وہ دے ایک خاصی اینیمیشن ویڈیو خود سے کریٹ کر پائیں گے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے کیونکہ پڑنا ہے تو کانی لیے سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھ لگے تو لائک کر دیں ویڈیو کو دوستہ تک ضرور شیئر کریں